بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حدیث عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشت روایت کرتی ہیں راویہ ہیں قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدوانین وعند اللہ عز وجل سلاستن یہ دوانین کہتے ہیں دفتر کو رجسٹر کو جس میں لوگوں کے نام آمال درج ہوتے ہیں حضرت عائشت فرماتی ہے رسول اللہ نے فرمایا نام آمال میں تین قسم کے گناہ درج ہوں گے سلاستن کا معنی تین یعنی تین قسم کے نام آمال یا تین قسم کے رجسٹر ہوں گے دیوانن ایک وہ رجسٹر یا وہ نام آمال لا یعباللہ بھی شیئن جس کے بارے میں اللہ رب العزت پرواہ نہیں کرے گا یعنی ایک وہ گناہ کہ اللہ رب العزت ان کے مطالق پرواہ نہیں کرتا و دیوانن ایک رجسٹر وہ ہے لا یترک اللہ منہ شیئن جس میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا لا یترک امانہ چھوڑنا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا و دیوانن ایک وہ رجسٹر ہے لا یغفر اللہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو نہیں بخشے گا پھر حدیث میں اس کی تفصیل ہے فَأَمَّدْ دِیوان بہرحال وہ رجسٹر اللہزی لا یغفره اللہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا یعنی نام آمال میں درج وہ گناہ جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا وہ ہے اَشْشِرْكُ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اس پر جنت حرام ہے سورة المایدہ کی یہ آیت ہے وَأَمَّدْ دِیوَانَ بہرحال وہ ریجسٹر نام اعمال میں وہ گناہ اللَّذِي لَا يَعْبَهَ اللَّهُ بِهِ شَيْعَ جن کے بارے میں اللہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا وہ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ یہ وہ ظلم ہے بندوں کا جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے مثلاً روزے کو چھوڑ دینا مثلاً نماز چھوڑ دینا تو یہ حقوق اللہ ہیں اگر کسی کے نام اعمال میں اس قسم کے گناہ درج ہوں گے روزے کو چھوڑ دینا نماز کو چھوڑ دینا وغیرہ تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهِ يَغْفِرُ ذَلِكُ مُعَافْ کر دے گا اس کو وَتَجَاوَزْ اور تجاوز اس کا مطلب بھی درگزر کرنا درگزر کر دے گا انشاءہ اگر چاہے گا وَأَمَّ الدِّوَانُ بہرحال وہ رجسٹر وہ گناہ نام اعمال میں الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْهَ جس میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بندوں کا آپس میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے القصاص اللہ محالا یہاں یقینی طور پر بدلہ لیا جائے گا تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو تین قسم کے گناہ لوگوں کے نام اعمال میں درج ہوں گے ایک وہ لوگ جن کے نام اعمال میں شرک درج ہوگا جو مشرک ہوں گے جو کافر ہوں گے ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا کچھ نام اعمال میں وہ گناہ درج ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا اسی طریقے سے حج وغیرہ چھوڑنا یعنی مسلمان ہوگا لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا تو یہ جو گناہ ہیں اللہ ان کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے یا پھر یہ ہے کہ اللہ عذاب اور بدلے کے بعد اس کو جنت میں بھیج دے گا تیسرے جو گناہ ہیں نام اعمال میں درج وہ حقوق العباد ہیں جو لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کھائے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی ان میں سے اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا وہاں بدلہ لیا جائے گا جب تک وہ اپنے حقوق جو دوسروں کے ادا کرنے ہیں اس نے بدلہ نہیں دے گا تب تک اس کے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے مثلا کسی کا حق کھانا کسی کے کسی کے مال کسی کا قرضہ اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمارے نام اعمال میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور حقوق اللہ بھی ہمارے ٹھیک ہوں اور حقوق العباد میں بھی ہم کسی کے حق دینے والے نہ ہوں اللہ پاک عمل کی توفیق اتاف رہے